ڈیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم کمپیوٹر میں آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے اور وہ ہے بولین الجبرا یہ ایک نیا کونسپٹ ہے اور اس سے پہلے آپ اس سے واقف نہیں ہوں گے تو اس سے پہلے کہ ہم اس پہ مزید بات کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بولین الجبرا کیا ہے تو بولین الجبرا ایک خاص قسم کا الجبرا ہے جسے ہم الجبرا آف لوجک بھی کہتے ہیں یعنی منطق کا الجبرا اس الجبرا میں لوجیکل سٹریٹمنٹس کو سیمبلز کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اور ان لوجیکل سٹریٹمنٹس یا سیمبلز کا ریزلٹ دو صورتوں میں ہوتا ہے یا تو وہ ٹرو ہوتا ہے یا وہ فالس ہوتا ہے چونکہ کمپیوٹر میں بھی دو ہی ویلیوز ہوتی ہیں زیرو اور ون تو ون کو ہم ٹرو اور زیرو کو ہم فالس سے ظاہر کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بولین الجبرا ڈیجیٹل الیکٹرونکس اور کمپیوٹر سرکٹس میں استعمال کیا جاتا ہے ان کو ان سرکٹس کو مختلف لوجیکل سٹریٹمنٹس کے ذریعے لوجیکل گیٹس بنائے جاتے ہیں جن کی ڈیٹیل آپ تھوڑا آگے جا کے پڑھیں گے تو اس لحاظ سے یہ بولین الجبرا کمپیوٹر کے لیے اہم ہے تو بولین الجبرا کو ایک انگلیش میتمیٹیشن جارج بولی نے انٹروڈیوز کروایا یہاں پہ اس کا نام ہے جارج بولی نے انٹروڈیوز کروایا تو جب جارج بولی نے بولین الجبرا فارمولیٹ کیا تو اس کا مقصد کمپیوٹر یا الیکٹرونکس کے لیے الجبرا بنانا نہیں تھا لیکن یہ اس کی ایک خاصیت ہے کہ اس میں دو ویلیوز ہوتی ہیں تو اس خاصیت کی وجہ سے یہ کمپیوٹر کے لیے یا الیکٹرونکس کے لیے سوٹیبل تصور کیا گیا تو اس لحاظ سے آج کمپیوٹر یا ڈیجیٹل الیکٹرونکس اسی الگرہ پر بیس کرتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے کانسپٹ کو سمجھنے کے لیے بولین پروپوزیشن کیا چیز ہے بولین پروپوزیشن دراصل ایک سینٹینس ہے یا سٹیٹمنٹ ہے that can either be true or false یعنی ایک لوجیکل سٹیٹمنٹ یا سینٹینس جس کا ریزلٹ یا تو true ہو سکتا ہے یا فالس ہو سکتا ہے اس کو ہم پروپوزیشن کہتے ہیں اس کی مثال دی گئی ہے یہاں پہ someone from our school can join پاکستان کرکٹ ٹیم یعنی ہمارے سکول کی سکول میں سے کوئی پاکستان کی کرکٹ ٹیم جائن کر سکتا ہے تو اس کا ریزلٹ یا تو true ہو سکتا ہے یا فالس ہو سکتا ہے اسی طرح i will get a plus grade in board exam یعنی میں board exam میں a plus grade حاصل کروں گا یا کروں گی تو اس کا ریزلٹ بھی یا تو true ہو سکتا ہے یا فالس یا i want to excel in mathematics یعنی میں mathematics میں excel کرنا ہی سبقت لے جانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو یہ ساری logical statements ہیں جس کا جواب یا تو yes ہے یا no اگر ہم یہ کہیں what is your name آپ کا نام کیا ہے تو یہ ایک logical statement نہیں ہے یہ اس کو ہم proposition نہیں کہیں گے کیونکہ اس کا ریزلٹ true یا فالس نہیں ہو سکتا آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ اور مثال دی گئی ہے following sentences are not propositions how are you یا close the door it is hot outside تو یہ ساری proposition نہیں ہے کیونکہ یہ logical statements نہیں ہیں ان کی کوئی truth value نہیں ہے نہ تو یہ true ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نہ false کہہ سکتے ہیں اب کتب we can also assign some letter to a proposition as shown in the following کہ ہم جو proposition ہے اس کو کسی symbol سے ظاہر کر سکتے ہیں جس کو اس نے letter کہا ہے مثلا i play chess یہ ایک proposition ہے اس کو ایک variable p سے ظاہر کیا گیا ہے یا i want to excel in mathematics تو یہ ایک proposition ہے جس کو q سے ظاہر کیا گیا ہے now when we say p it means that we are referring to proposition i play chess یعنی جب ہم p کہیں گے تو اس سے مراد یہ ہے یہ proposition ہے کہ i play chess تو اسی طرح ہم جب q کہیں گے تو اس سے مراد i want to excel in mathematics تو q اس proposition کو represent کر رہا ہے ابھی ہم نے proposition کو پڑھتے ہو ایک لفظ استعمال کیا truth value یعنی وہی statement proposition ہے جس کی کوئی truth value ہو تو اب دیکھتے ہیں truth value سے کیا مراد ہے every proposition takes one of two values true or false and these values are called the truth values یعنی ہر proposition کی دو value ہو سکتے ہیں true یا false تو اس کو ہم truth value کہتے ہیں truth value is given on the basis of truthfulness all falsity of a proposition یعنی یہ کسی statement کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کی بنیاد پر ہم اس کو truth value کہتے ہیں اس کی example دی گئی ہے p is equal to islamabad is the capital of Pakistan and you can assign the truth value true to this proposition یعنی آپ اس proposition کو truth value true assign کر سکتے ہیں اب ایک اور statement دیکھیں کہ sun rises in the west یعنی سورج مغرب سے تلو ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ false statement ہے تو truth value for this proposition is false اور اگر ہم یہ کہیں if we have proposition r is equal to i have completed my homework کہ میں نے اپنا homework complete کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے یہ ہر i کے لیے اس کا جو جواب ہے وہ مختلف ہوگا کسی کے لیے یہ true ہوگا اور کسی کے لیے false ہوگا تو ہم اس کی truth fulness کہہ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی کل اس کے اور جو terminology ہے اور اس کی detail ہے boolean algebra کی اس پہ ہم مزید بات کریں گے ابھی آج کا homework آپ دیکھیں گے پہلا question ہے what is boolean algebra تو اس کو ہم نے detail سے discuss کیا ہے یہ اس کے بارے میں لکھ جارج بولی جس نے اس فارمولیٹ کیا what is a proposition اس کی definition بھی ہم نے discuss کر لی ہے اور define truth values تو اس کو بھی ہم نے discuss کر لیا ہے تو یہ آج کا آپ کا homework ہے آج کے لیے اتنا ہی کل تک کے لیے اللہ حافظ